وصیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے خبر کی صدافت اور شفافیت کا علمبردار چینل وصیلہ اردو ٹی وی خبریں ملاحظہ فرمائیں جہوری جنگ جیتی نہیں جا سکتی بائیڈن اور پوٹین کا اعتراف امریکی صدر جو بائیڈن اور روسی صدر ولادمیر پوٹین کے مابین متعدد اہم عالم امور اور کئی اختلافی معاملات پر جنوہ میں آلہ سطحی باتچیت مکمل ہو گئی ہے صدر جو بائیڈن اور صدر ولادمیر پوٹین کے درمیان پہلی براہ راست ملاقات کو امریکی رہنما نے کافی کامیاب اور روسی رہنما نے تامری قرار دیا دونوں رہنماوں نے اپنے سفیروں کو ایک دوسرے کے ملکوں میں واپس بھیجوانے پر استفاق کیا ہے امریکہ اور روس کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان سوزن لینڈ کے شہر جنیوہ میں ایک جھیل کے کنارے واقعے ولا میں تقریباً چار گھنٹے تک دونوں رہنماوں نے پہلی مرتبہ براہ راست باتچیت کی میٹنگ کے بعد فریقین نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماوں نے متعدد عالمی اور باہمی امور کے علاوہ جہوری ہتھیاروں کے پھیلاؤں کے معاملے پر بھی بات کی اور وہ اس بات پر متفق تھے کہ جہوری جنگ جیتی نہیں جا سکتی اور یہ جنگ کبھی نہیں ہونی چاہیے مشترکہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین کشیدگی کے باوجود مشترکہ اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں امریکہ اور روس مستقبل قریب میں ایک تفصیلی مربوط باہمی اسٹریڈیجک استحکام ڈیلاغ منقل کریں گے اور مستقبل میں ہتھیاروں کے کنٹرول اور قطرات کو کم کرنے کے اقدامات کے لیے زمین ہموارد کریں گے پاکستانی نجات لینہ کان امریکہ کی سب سے کم عمر فیڈرل ٹریٹ کمیشنر بن گئی کاروباری اور تجارتی قوانین کی پاکستانی نجات امریکی ماہر لینہ کان نے سینٹ سے نامزدگی کی منظوری کے بعد امریکہ کے فیڈرل ٹریٹ کمیشنر کی ہیسیت سے حلف اٹھا لیا ہے امریکہ کے صدر جاؤ بیڈن نے اس سال مارچ میں لینہ کان کو فیڈرل ٹریٹ کمیشن کی سربراہی کے لیے نامزد کرتے ہوئے کاروبار کے میدان میں ایٹی ٹریٹس خوانین پر ان کی مہارت تجربے اور سکالرشپ کا حوالہ دیا تھا 32 سالہ لینہ کان امریکی فیڈرل ٹریٹ کمیشن میں شامل ہونے والی سب سے کم عمر رکن اور کمیشن کی اب تک مقرر کیے گئے رہنماؤں میں سب سے کم عمر چیر پرسن ہیں اسی وجہ سے ان پر بعض ریپبلیکن حلقوں کی جانب سے اعتراض بھی کیا گیا ہے امریکہ کا فیڈرل ٹریٹ کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے جس کی ذمہ داریوں میں کاروبار میں ناجائز طریقوں اور فراڈ کو رکنا اور سارفین کے حقوق کی حفاظت کرنا شامل ہے امریکی سینٹ نے اس ہفتے لینہ کان کی نامزدگی کو اکثریتی ووٹ سے منظور کیا تھا لینہ کان کا شمار امریکہ میں کاروباری شعبے میں انٹی ٹرس قوانین اور اجارہ داری جیسے اہم پہلوں کے ماہرین میں ہوتا ہے وہ ٹیکنالوجی کمپنیوں کے کچھ کاروباری ترخے کار کی نمائی نقاد بھی ہیں اس سے قبل لینہ کان کولمبیا لا اسکول میں قانون کی اسوسیٹ پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دے رہی تھے انہیں کاروباری شعبے میں انٹی ٹرس قوانین کے علاوہ انستداد اجارہ داری کی روایت اور انفراسٹرکچر کے شعبے کی سنتوں سے متعلق قوانین میں تدریسی مہارت حاصل ہے انہیں انٹی ٹرس قوانین پر تحقیق اور آرٹیکلز تحریر کرنے پر متعدد انعامات سے نوازا گیا ہے انٹی ٹرس قوانین کی اقلاق ورزیوں کا تائیون سارفین کو پہنچنے والے نقصان کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے لینہ کان کے وردین پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ وہ لندن میں پیدا ہوئی وہ گیارہ سال پہلے اپنے والدین کے ہمراہ دو سو دس میں امریکہ میں مستقل سکونیت اختیار کرنے کے لیے آئیں اور قانون کے شعبے میں عالی تعلیم حاصل کی صدیق کپن پر سے نقص امن والی دفاع ہٹائی گئی صحافی صدیق کپن معاملے میں دفاعی وکیل نے بتایا کہ عدالت نے کھرلا کے صحافی صدیق کپن اور تین دیگر افراد پر سے منگل کو امن و امان کی اقلاق پرزی سے متعلق الزامات کو ہٹا دیا ہے دراصل صحافی صدیق کپن اور ان کے ساتھیوں کو پانچ اکتوبر دو ہزار بیس کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ ایک لڑکی کے اجتماعی زیادتی کے واقعے کے بعد اس کی ریپورٹنگ کے لیے ہاترس گاؤں جا رہے تھے انہیں پاپولر فرنٹ آف انڈیا پی ایف آئی سے وابستہ ہونے کے شک کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا تھا پولیس کا الزام تھا کہ یہ چاروں صحافی ہاترس میں بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں لیکن بعد میں ان پر یو یہ پی اے اور انفرمیشن ٹیکنالوجی اپٹ کی کلاپ فرجی کے سخت الزامات لگا دیے گئے تھے دفاعی وکیل مدھومن دت چتروردی نے بتایا کہ سب ڈیویجنل میجیسٹریٹ رام دت رام نے منگل کو مان پولیس کے ذریعے پانچ اکتوبر دو ہزار بیس کو سیکشن ون ففٹی ون ون ناٹ سوین ون ون سکھ سی آر پی سی کے تحت گرفتار ملزمان اتیق الرحمان آلم کپن اور مسود کو بری کر دیا میجیسٹریٹ کے حکم کے مطابق چونکہ سی آر پی سی کی دفاع ون ون سکھ سکھ کے تحت کاروائی مکمل کرنے کے حد ختم ہو گئی ہے اس لیے چاروں ملزمان کے خلاف چار چھٹا دیا گیا ہے مکتوب ریاز منگ جانب کین واسف سعودی عرب کرونا بابا کے بعد جو پروازیں موطل کی گئی تھی وہ درجہ بدرجہ بحال ہونے لگی ہیں اس سلسلے میں مسافرین کے لیے مسلسل مختلف ہدایات جاری کی جاتی رہی ہیں اور آج جاری ہدایات ناظرین کی اطلاع کے لیے پیش ہیں سعودی محق میں پاسپورٹ نے سعودی عرب آنے والے مسافروں کے لیے ایک لنک جاری کیا ہے جس کے ذریعے ویکسین کا اندراج کرایا جا سکے گا سعودی محق میں پاسپورٹ نے بینون مملکس سے آنے والے ویکسین لگوانے والے اور ویکسین نہ لگوانے والے تمام غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ سعودی عرب پہنچنے سے قبل لنک کے ذریعے ویکسین کا اندراج آن لائن ضرور کرائیں آپ سن رہے ہیں نادر خان سرگرہ کی آواز میں شفقت محمود کا مایکرو فکشن مقام شش جہاد آنکھ کھلی تو کچھ نظر نہ آیا کیا میں اندھا ہو گیا ہوں؟ نہیں شاید تاریخی زیادہ بلکہ بہت ہی زیادہ ہے دونوں خیالات دماغ میں اکے بات دیگرے ہی آئے تھے لیکن گویا ان میں قیامت کا فاصلہ تھا دل کی تیز رفتار دھڑکنی اس فاصلے کو ناپنے میں لگی ہوئی تھی میں نے کلائی پر بندی گھڑی کی طرف دیکھا اس کی فلورسنٹ سوئیاں دو بجا رہی تھی میں دیکھ سکتا تھا گویا قیامت ٹل چکی تھی میں نے ایک بار پھر ارد گرد کا جائزہ لینے کی کوشش کی یہ کون سی جگہ ہے؟ میں کہاں ہوں؟ میرے چاروں طرف کھور اندھیرہ تھا اندھیرے کا خوف میرے ذہن کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر پوری طرح حاوی ہو مجھے کچھ کچھ نظر آنے لگا آہستہ آہستہ میری آنکھیں اندھیرے میں کام کرنے لگی تھی وہ کوئی مسدس نما کمرہ تھا ذہن میں ایک ترقیب لفظی لہرائی مقام شش جہاد چھے دیواریں اور ہر دیوار میں قد آدم کھڑکی اور ان کھڑکیوں سے اندر کی طرف جھاگتے بیرونی مناظر جو پل پل واضح ہوتے جا رہے تھے ہر گزرتے پل کے ساتھ خوف میں کمی ہو رہی تھی اور تجسس میں اضافہ گرد و پیش کے ماحول کا جائزہ لینے کے لیے اٹھنا ضروری تھا مگر اٹھنے کی کوشش کی تو جسم نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا شاید حالت تنویم میں تھا ادھر میں تھا پرشوق اور پرتجسس سو اپنے دہرینہ ساتھی کو اس کے حال پر چھوڑ کر میں اٹھا اور اٹھتا چلا گیا ہواوں کے دوش پر اٹھتا چلا گیا بائیں جانب کی کھڑکی کے باہر ایک ہرہ بھرہ میدان تھا جس میں ساتھ آٹھ سال کا بچہ پلی سے کھیلتا نظر آ رہا تھا بچے کوئی بھی ہوں فطرت کے قریب ماسوں پیارے پیارے من کے سچے یہ بچے اچھے لگتے ہیں اور یہ بچہ تو جانا پہچانا لگ رہا تھا بچپن کی یادوں جیسا ملی کی خواہش سیوا ہو گئی کھڑکی سے گزر کر میں اس کا قریب گیا اب مجھے وہ کتابوں کا بستہ بھی نظر آ گیا جو گھاس پر رکھا ہوا تھا یوں لگا جیسے اسکول سے واپس آ کر بلی سے کھیلنے میں مشغول ہو گیا ہو مجھے اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا شاید وہ کھیلنے میں اتنا مہ ہوتا کہ اس نے نہیں دیکھا یا شاید اس نے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا ہو بات کچھ بھی ہو مجھے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا تھا جیسے میرا وجود ہی وہاں نہ ہو کرب کے ایک لہر اٹھی اور میرے ساتھ لپٹ گئی میں جو ابھی تک ہواوں میں اڑ رہا تھا زمین پر کسی رقیق شاید کی طرح بہنے لگا بہتے بہتے بڑی مشغل سے مقام شش جہاد تک پہنچا لیکن دمیں واپسی کسی اور دریجے سے جھاکتے منظر میں اترنے کی خواہش موم کی طرح بگل چکی تھی موسیقی موسیقی